اسلام علیکم ویورز آج کی ریسپی بہت ہی مزے کی بننے والی ہے بہت ہی مزے کا بھنا ہوا گوشت بنائیں گے ہم بیف کا گوشت تو یہاں پہ یہ 3 کے جی میرے پاس ہے میں چیزیں ڈالتی جا رہی ہوں اور آپ کو دکھاتی جاؤں گی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بہت ہی مزے کا بھنا ہوا گوشت تو یہاں دیکھیں ایک برطن کو میں نے چلے پہ رکھ دی ہے فلیمان کر لیا ہے تو یہاں پہ میں ڈال لی ہوں تقریباً دھائی سو گرام میرے پاس آئل ہے آپ اسے گھی میں بھی بنا سکتے ہیں دھائی سو گرام سے تھوڑا سا زیادہ آئل میں یہاں یوز کر رہی ہوں یہ ڈال دیں گے آئل کے گرم ہوتے ہی یہاں پہ میں ڈال لی ہوں یہ میرے پاس پیاز ہے جسے میں نے چاپ کر کے رکھ لیا ہوا ہے تقریباً چار سو گرام پیاز ہے جو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو پیاز کو بھاریک سلائسز میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بھنا ہوا اس طرح سے گوشت بنائیں تو چوب کر کے پیاز ڈالیں یا پیاز کا پیسٹ ڈالیں تو بہت ہی اچھی سی گریوی بنتی ہے بھونے ہوئے گوشت کی تو میں یہاں پہ چوب کیوی پیاز ڈال کر رہی ہوں چار سے پانچ منٹ پیاز کو میں فرائی ہونے دوں گی اس کے بعد میں دکھاتی ہوں آپ کو تو یہاں دیکھئے چار منٹ کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آز ہمارے بہت ہی اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں تو یہاں میں اس میں ڈال رہی ہوں چار ٹیبل سپون بھر کے ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک سے دو منٹ اسے بھی میں فرائی کر دوں گی تو میں دکھاتی ہوں آپ کو تو یہاں دیکھئے ٹھیک دو منٹ کے بعد میں اس میں 3 کےجی جو میرے پاس بیف تھا میں یہ ڈال دوں گی تو یہاں ہم بیف کو بھی فرائی کریں گے پیاز اور ادھرک لیسن کے پیسٹ کے ساتھ چار سے پانچ منٹ چار سے پانچ منٹ میں فرائی کرنے سے بیف کا کلر بھی چینج ہو جائے گا تو میں دکھاتی ہوں آپ کو چار سے پانچ منٹ کے بعد تو یہاں دیکھئے پانچ سے چھے منٹ ہو گئے تھے مجھے اس طرح سے بیف کو فل فلم پہ بھونتے ہوئے اور اس کا کلر دیکھئے چینج ہو چکا ہے تو یہاں میں اس میں ڈال رہی ہوں کچھ سپائیسز تو یہاں بلکل سمپل سی چیزیں ہم ایڈ کریں گے ون ٹی بل سپون نمک کا لی ہے میں نے ون ٹی سپون بھر کے حلدی پاودر کا لی ہے ٹو ٹی بل سپون لال مچ کا پاودر میں یہاں یوز کر رہی ہوں تو یہ ابھی صرف یہی پاودر مسالے میں اس میں ایڈ کروں گی ساتھ ہی میرے پاس یہ چھے بڑے سائز کے ٹاماتر تھے ان کو بھی میں نے چوب کر کے رکھ لیا ہو گئے یہ ڈال دیں گے مکس کریں گے اچھی طرح سے تو یہاں دیکھئے سبھی چیزوں کو بہت ہی اچھی طرح سے میں نے مکس کر دیا ہے تو یہاں میں اس میں پانی ایڈ کرنے والی ہوں یہاں میں اس میں پانی ڈال دیوں تقریباً ڈیڑھ کپ میں نے پانی کا ڈال دیا دوبارہ سے مکس کرنے گے تو یہاں ہم اسے کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو میں دکھاتی ہوں آپ کو گوش کے گلنے کے بعد تو یہاں دیکھئے کور کر کے پکاتے ہوئے مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے بیف ہمارا لگتا ہے بہت ہی اچھی قسم کا تھا یہ تقریباً ٹینڈر ہو چکا ہے لیکن ابھی اس میں پانی نظر آ رہا ہے تو پانی کو خوش کرتی ہوں میں پھر دکھاتی ہوں تو یہاں دیکھئے پان سے چھے منٹ ہائی فلم پہ مجھے ہو گئے اسے پکاتے ہوئے پانی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے آئل نظر آنا شروع ہو گیا تو اسی سٹیج پہ آکے اس میں میں دہی ایڈ کروں گی تو یہاں دیکھئے تین سو گرام میرے پاس دہی ہے جسے میں نے اس طرف سے اچھی طرف سے پھینکے رکھ لیا ہوا تھا یہ ڈال دیں گے اسی پیالے میں میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے ساف کرنے کے لیے اسے تو یہ بھی ڈال دیا میں نے تو یہاں دیکھئے اس سٹیج پہ آکے میں دہی کے ساتھ کچھ سپائیس میں ایڈ کرنے والی ہوں یہاں میں نے لیا ٹو ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون یہاں میں ڈالی ہوں گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون سے تھوڑی زیادہ اس میں میں اجوائن ڈال رہی ہوں تو یہ سپائیسز اس سٹیج پہ آکے ڈالیں گے تو آپ کا بھونہ و گوشت بہت ہی ٹیسٹی بننے گا مکس کر لیں گے اور بہت ہی اچھی طرح سے ہمیں دیت کو بھون لینے تو یہاں دیکھئے میں نے مکس کر لیا اسے اور بھوننے کے بعد میں دکھاتی ہوں تو یہاں دیکھئے بلکل لاس میں میں ہری مرچ کا پیسٹ ہے میرے پاس تقریباً آٹھ سے دس ہری مرچے تھی ان کا پیسٹ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اسے بہت ہی اچھی طرح سے ہمیں بھون لینے بھوننے کے بعد میں دکھاتی ہوں یہاں دیکھئے گوشت ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے آئل بھی اوپر آ چکا ہے بہت ہی مزے کا یہ بھنا ہوا گوشت بنتا ہے بلکل سمپل طریقے سے میں نے اسے آپ کو بتایا ہے تو اسی طریقے سے آپ بنائیے بہت ہی مزے کا بھنا ہوا گوشت ہوگا لاس میں ہم ہری مرچے اور تھوڑا سا دھنیا اس کے اوپر ایڈ کرتے ہیں آپ چاہیں تو کٹا ہوا ادرک بیس میں ڈال سکتے ہیں تو یہاں میں نے بہت ہی اچھی طرح سے اسے اس طرح مکس کر لینا بیشوٹ کرتی ہوں میں دکھاتی ہوں تو یہاں دیکھیں بہت ہی مزے کا بیف مسالہ ہمارا ریڈی ٹو سرم ہے اس طرح سے بھنا ہوا بیف بہت ہی تیسٹی لگتا ہے اسے نان چپاتی یا پراتھے کے ساتھ سرم کیجئے بہت ہی مزے کا لگے گا امید کرتی ہوں آپ کو میری بھنے ہوئے گوشت کی ریسپی پساند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو میری ریسپی کے نیچے لائک کا بٹن ڈبائیے اور اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو کہیں میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ